بسم اللہ الرحمن الرحیم عاشقان رسول محبان غوث عقیدت مندان غریب نماز غریب نماز کسی شخصیت یا تعرف کا معتاج نہیں ہے شاہر کہتا ہے کوئی اللہ حس مانگے محین الدین کا صدقہ کبھی رد ہو نہیں سکتی دعا خاجہ پرستی میں اثر یہ ہے کہ خدد دین فرید الدین نظام الدین علاؤ الدین ہر ایک ان میں سے خاجہ بن گیا خاجہ پرستی میں میرا تعلق عطا رسول کی بارگاہ سے ہے جو کسی شخصیت یا تعرف کی معتاج نہیں ہے عطا رسول کا سارانہ عرص مبارک آنے والے نئے سال کے اندر جنوری کے اندر منعقد ہوگا میں میری خانکہ کی جانب سے سوی عوام الناس صوفی مشایق چانے والے محبوین کو آستانہ علیہ ورسپاک کی دعوت دیتا ہوں بالخصوص پاکستان سے آنے والے ڈائرنگ کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان ولی کے صدقے میں اندرستان پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں عرص کے دوران مختلف مقامات مختلف طریقے سے رسومات ہوتی ہے ہمارے اس چینل کے ذریعے سے جن حضرات کو عرص پاکی رسومات دیکھنی ہوں اس چینل کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں ہاتھائے رسول کی بارگاہ میں مختلف طرح کے لوگ آتے ہیں کچھ لوگ جھنڈا جزیں چڑھتا ہے یہ جھنڈا پہلے پاکستان پشاور سے ستارشاہ بادشاہ لاتے تھے اس کے پہلے حضرت خاجہ خدبدین بختیار کاکی عرص کی رسم ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چھڑھیاں یہ مہرولی سے آج بھی ان کی رسم قائم اور دائم ہے کثیر تعداد میں لوگ پورے پنجاب سے ہریانہ سے بنگال سے یوپی سے بیہار سے پیدل چل کے یہ چھڑھیاں اجمیشی میں پہنچتی ہیں پچیس تاریخ کو عرص کی پہلی رسم اس جھنڈے کی پرشم کشائی کے حوالے سے کی جاتی ہے اس دن بھی قریب دو لاکھ سے اوپر کی گیدرنگ ہوتی ہے اس کے بعد رجب شریف کا چاند دیکھتا ہے اس بھی لوگ کافی تعداد میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں ایک رجب سے چھنو رجب تک قریب نواز کی بارگاہ میں عرص ہوتا ہے چودہ رجب کو حضورتائی رسول کی یوم پیدائیش ہے اس دن جشن غریب نواز کا پروگرام بھی بنایا جاتا ہے بلخصوصاً وہ دن مشاہد قلمہ اور ناتخاہ قوالوں کا ہوتا ہے پوری دنیا سے پورے ہندوستان سے چودہ رجب میں لوگ تشریف لاتے ہیں اس کے بعد یہ رسومات میں دوسرا لوگوں کا کونسپٹ ہوتا ہے آستانے کے حوالے سے کہ آستانے میں سب سے بڑا جمعہ سالانہ رجب شریف میں ہوتا ہے وہ کسی بھی تاریخ میں پڑے لوگ حاصل ہوتے ہیں اس میں بھی کوئی تین چار لاکھ لوگوں کی گیہدرنگ ہوتی ہے اس کے بعد پانچ رجب کی رات کو جو کہ غریب نواز کا اس دنیا فانی سے پردہ کرنے والا دن ہوتا ہے کسی تعداد میں پانچ تاریخ کی رات اور چھے کی شب میں کوئی آٹھ سے ساڑھے آٹھ لاکھ لوگ تشریف لاتے ہیں اس کے بعد نو رجب کو غریب نواز کے پورے آستانے کو دھویا جاتا ہے غسل دیا جاتا ہے صفائی کی جاتی ہے یہ اُرس کی رسومات ہیں چھے رجب کو محفل سما ہوتی ہے کلخانی ہوتی ہے حاضری ہوتی ہے اور اس کو چھوٹا کل کہا جاتا ہے نو رجب والے کوئی بڑا کل کہا جاتا ہے میں چاہتا ہوں لوگ کسی تعداد میں تشریف لائیں سردی کا موسم ہے اپنے ساتھ کوئی ٹھنڈے کپڑوں کے ساتھ موسم کے ساتھ سے گرم کپڑے اور رضائیاں بھی لائیں یہاں بھی بڑا محقول انتظام ہوتا ہے پھر بھی سردی سردی ہوتی ہے آنے والے ظاہرین کو میری طرف سے دعوت دی ہے تشریف بھی لائیں اور روز غریب نواز کی بارکاہ میں فیض بھی اٹھائیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ساتھ میں ہمارے اس پرس پاک کو بڑا خوبی کے ساتھ انجام پڑا ہے یا مہین احمد مرسل کی رسالت کے لیے یا مہین شبر و شبید کی عظمت کے لیے یا مہین حضرت خاتون قیامت کے لیے یا مہین غوثل سخلین کی سخاوت کے لیے جتنے محبین موتقیدین مریض چاہنے والے سنن ان کی دلی تمناہوں کو پورا فرمادے پنجتن پاک کے لیے الہی تابوت خرشید و مائی جراغے چشتیارا روشید